پردیش کی زیادہ سے زیادہ یوہوں کو بھارتی ائر فورس کے بارے میں جانکاری مل پائے اور یوہ آنے والے سمیہ میں بھارتی وائیو سینہ میں اپنا کیریئر چون سکیں اسی کے تحت منڈی کے راجکی ولب کالج میں بھارتی وائیو سینہ کے دشاہ سیل دلی کے ائر کوارٹر کے سوجینے سے ایک اویرنیس ڈرائیو کا آئیو جن کیا گیا اس کارکر میں منڈی کالج کے انسی سی اور انہی نیجی سنسلاؤں کے لگ بھگ چھے سو یوہوں نے بھاگ لیا آئیو جن چاگروتہ شیور میں بھارتی وائیو سینہ کی ونگ کمانڈر سنگیتہ کٹھہت نے مکہ تیتی کے طور پر شرکت کی اور یوہوں کو بھارتی وائیو سینہ میں اپنا کیریئر بنانے کے لیے ٹپس بھی دیئے کارکرم کے دوران اپستیت یوہوں کو بھارتی وائیو سینہ کے ببن بیبھاگوں کے بارے میں جانکاری دی گئی ساتھ ہی یوہوں کے دورہ پوچھے گئے سوالوں کے جباب بھی دیئے گئے ساتھ ہی یوہوں سے وائیو سینہ کے سندر میں کئی سوال پوچھے گئے اور صحیح جباب دینے والے یوہ کو پورسکار دے کر سمانت بھی کیا گیا وائیو سینہ کی ونگ کمانڈر سنگیتہ کٹھہت نے اپلتیت یوہوں کو بھارتی وائیو سینہ کے اتحاج کے بارے میں جانکاری دی اور آج کے سمیے میں بھارتی وائیو سینہ میں استعمال ہونے والے جہاجوں اور ہیلیکیپٹروں کے بارے میں بھی وستری جانکاری دی سنگیتہ نے بتایا کہ کس پرکار سے اور کن کن ویشیوں کے آدھار پر وائیو سینہ میں بھرتی ہوا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم پنجاب اور ہیماچل کے یوہوں کو بھارتی وائیو سینہ کے بارے میں جاگرو کرنے کے لیے نکلی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم میں تین ادھکاری و آٹھ ائرمن ہیں جو کی پنجاب میں اویرنیٹس ڈرائیو کر چکے ہیں اور اب ہیماچل میں تین دن تک بیبین شکشہ سنستانوں میں جا کر یوہوں کو جاگرو کریں گے آج کا ہمارا یہ ائر فورس کے طرف سے کوینس ڈرائیو ہے اس میں ہم پورا پنجاب سٹیٹ اور ہیماچل پردیش سٹیٹ کو کور کر رہے ہیں پنجاب ہم کور کر کے آئے ہیں دو اینڈ ٹو اینڈ ہاف منز کے ہماری ٹوٹل ڈرائیو ہے اس پہ ہمارے ساتھ میں ایک آئی پی ای وی باز بھی ہے انڈکشن پبلیسٹی ایگزیبیشن ویہیکل آج ہم اس کو یہاں نہیں لا پائے بھر وہ آگے دو دن اور ہم منڈی میں ہی ہیں اس پہ ہم ڈی ای وی کاللیج اور سردہ کاللیج میں وہ باز کے ساتھ میں اپنی اویرنیس ڈرائیو کریں گے موٹیف ہمارا یہ ہے کہ ہم اس شیطر کے بچوں کو جانکاری دیں کہ ایر فورس اگر آپ نے جوائن کرنی ہے تو کس کس طریقے سے کس کس انٹریز سے آپ جوائن کر سکتے ہیں آپ کی eligibility criteria کیا کیا ہونی چاہیے آپ کو کیا سبجیکس پڑے ہونے چاہیے کہ آپ اس میں جوائن کر سکیں اس میں ہم ان کو اور ایر فورس کے بارے میں جانکاری بھی دیتے ہیں کہ ہماری کیا کیا برانچز ہیں ہمارا کیا بیسک رول ہے تو ان کو بیسکلی ہم سٹوڈنس کو aware کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے نہ ہو کہ ان کو یہ option ہی نہیں پتا اور وہ اس چیز کو miss کر جائے گھوڑ تلب ہے کہ اس پرکار کا awareness drive منڈی کالیج میں پہلی بار آئیو جت کیا گیا ہے لیکن بھارتی وائیو سینہ کا induction publicity exhibition wheel جو کی ایک بڑی والو بس ہے کالیج میں سڑک خراب ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے جس کارن یو آؤں میں تھوڑی نراشہ جرور دیکھنے کو ملی مہی منڈی کالیج کے NCC air wing officer ڈاکٹر چمن سنگھ نے بتایا کہ کالیج کے بچوں کو بس دیکھنے اور اس میں بیٹھ کر جہاج اٹھانے کا انواب دینے کے لیے انستان پر بچوں کو لے جایا جائے گا